میں یہ جو ناغرک کا سنچودن ویدھیک 2019 سرکار نے آج جہا اس صدن میں پیش کیا ہے اس کے ویرود میں کھڑا ہوا اور ہمارا ویرود اس ویدھیک کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اسمبیدھانک ہے گیر سمبیدھانک ہے جو سمبیدھان کی مول بھابنا ہے اس کے خلاف ہے اور جن آدرشوں پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیدھکر نے ہمارے سمبیدھان کی سنرچنہ کی تھی اس کے بلکل ویرود ہے میں کیونکہ سمیں کم ہے نہیں تو ناغرکتہ کا سدھانت کہاں سے شروع ہوا میں وہاں سے اپنی بات شروع کرتا بہت ورش پہلے جب یونان میں گن راجے ہویا ہوا کرتے تھے تب وہاں پہ ناغرکتہ کا سدھانت اتپن ہوا اس کے بعد جب سولہ سو اٹھالیس میں ویسٹ فیلیا کی سندھی ہوئی تو یہ ناغرکتہ کا جو کانسپ تھا اس کے اوپر عملی جامع پہنایا گیا وقت بدلتا گیا جو ستہ تھی وہ راجاؤں کے ہاتھ سے جنتہ کے ہاتھ میں گئی اور انیس سو سنتالیس میں جب بھارت آزاد ہوا جب انگریزی سامراجے بادوں کو یہاں سے بھگایا تو بھارت کی جو سنبدان سباہ ہے اس نے سنبدان کی سنرچنہ کے اوپر اپنی چرچہ آرم کی دیکھ جی دس اگست انیس سو انچاس کو سینس آگست نائنٹین فورٹی نائن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اس سنبدان سباہ میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا ایکسپٹ ون آدھر آرٹیکل ان درافت کانسٹیوشن ایکسپٹ ون آدھر آرٹیکل ایکسپٹ ون آدھر آرٹیکل ایکسپٹ ون آدھر آرٹیکل ایکسپٹ ون آدھر آرٹیکل سچا ہیڈک ایکسپٹ ون آرٹیکل وہ ناغرکتہ کے جو دھارائیں تھیں ان کا ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ناغرکتہ ایک بہت سنبدان شیل بودہ ہے اور اس سمیں بھارت کی بھارت کے سنبدان کے نرماتاؤں نے یہ بات تے کی کہ ناغرکتہ کے دو آدھار ہوں گے پہلا آدھار بھوگولک اور دوسرا آدھار خون کے رشتوں کے اوپر آدھارت ہوگا دھارہ پانچ سے لے کے گیارہ کو بھارت کے سنبدان میں شامل کیا گیا اس کے بعد انیس سو پچپن میں ناغرکتہ کا کانون بنا اور اس میں یہ بات تے کی گئی سنسچت کی گئی کہ ناغرکتہ کے چار ماپ ڈنڈ ہوں گے سب سے پہلے جنم دوسرا ڈسینٹ تیسرا پنجی کرن اور چوتھا نیچرلائزیشن اور اس کے بعد دو ہزار انیس تک اس کانون کو آٹھ بار سنشودت کیا گیا پر جتنی اتیجنا اس سنشودن کو لے کر پورے دیش میں دکھنے کو مل رہی ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دکھی اور اس کا کارن یہ ہے کہ ادھیاک جی یہ جو بدھیک لائے گیا ہے یہ دھارہ چودہ دھارہ پندرہ دھارہ اکیس دھارہ پچھس اور چھبیس جو سمویدھان کی ہے اس کے بالکل خلاف ہے اور میں آج صبح گریہ منتری جی نے دھارہ چودہ کو پڑھا تھا میں دوبارہ سے ایک بار پڑھنا چاہتا ہوں دھارہ چودہ کیا کہتی ہے ایکوالٹی بیفور لو the state shall not deny to any person ایکوالٹی بیفور the law or the equal protection of the laws within the territory of انڈیا اس کا کیا معنی ہے جیج جی اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی وقتی چاہے وہ بھارت کا ناغرک ہے یا نہیں اس کو بھارت کے قانون کے سامنے برابری کی نظر سے دیکھا جائے گا اور یہ جو قانون آج لائے گیا ہے ودیک لائے گیا ہے یہ اس برابری کو سباک کرتا ہے اسی طرح سے اگر آپ دھارہ پندرہ کو دیکھیں دھارہ پندرہ میں یہ کہا ہے the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sects, place of birth or any of them اس کا کیا مطلب ہوا عدیق جی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کسی ناغرک کے ساتھ دھرم جات یا سمدائے کو لے کر بھید بھاو نہیں کریں گے میں ایک بنیادی پرشن پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کسی ناغرک کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر سکتے تو کیا آپ ناغرکتہ دینے پر بھی بھید بھاو کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے جب اتر آئے گا تو یہ جواب دیا جائے گا اسی طرح سے ادھیک جی جو دھارہ اکیس ہے جو یہ کہتی ہے that no person shall be deprived of his life or liberty except by procedure established by law اس کا علنگن کرتا ہے کیونکہ دھارہ اکیس میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی قانون بنایا جائے it should be equitable it should be just it should be fair of government secular character of the constitution separation of powers between legislature executive and judiciary اور وغیرہ 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 یہ جو مول بھوت صدھانت ہے جو مول بھوت ڈھانچہ ہے ہمارے سمدھانت کا جو یہ کہتا ہے کہ ہر قانون پانچھر انرپیش ہونا چاہیے آج جو یہ ودھیک آیا ہے یہ ودھیک اس بیسک سٹرکچر کا اس مول بھوت آدھار کا بھی الانگن کرتا ہے اور بہت صاف طور پر جب بھومائی کا فیصلہ آیا 1995 میں اس میں بھارت کی اوچتم نیالے نے کہا اور میں صرف ایک انچ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں بھومی notwithstanding the fact that the words socialist and secular were added in the preamble of the constitution in 1976 by the 42nd amendment the concept of secularism was very much embedded in our constitutional philosophy secularism is a basic feature of our constitution تو اس لیے یہ جو بدھیک لائے گیا ہے یہ بھارت کے سمدھان کا جو پریامبل ہے بھارت کے سمدھان کا جو مول بھوت عدیقار ہے جو اس کا سوروپ ہے اس کا پوری طرح سے علنگن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدیق جی کچھ انتراشتری سندھیاں بھی ہیں اس میں سب سے بڑی سندھی ہے ریفاؤلمنٹ کی جسے تسٹمری انٹرنیشنل لو کہتے ہیں اس میں یہ ساس طور پر کہا گیا ہے اگر کوئی بھی شرنارتھی چاہے کسی دھرم کا ہو چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ آپ کے یہاں پر آ کے پنہ مانگے تو آپ اس کو پنہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے یہ بات صحیح ہے کہ جو انتراشتری ہے سیونکتراشتر سنگھ کی شرنارتھیوں کی سندھی ہے اس کے اوپر بھارت نے استاکشت نہیں کیے پر جو انتراشتری ہے سندھی ہے ٹورچر کے خلاف اس کی دھارہ تین میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ریفاؤلمنٹ اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس لیے جب بھی کوئی شرنارتھی بھارت آتا ہے ہماری شرن مانگتا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا دھرم کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا فرقہ کیا ہے اگر وہ مانویے کارنوں سے آ کر ہم سے شرن مانگتا ہے تو یہ ہمارا یہ ہمارا کرتب میں بنتا ہے ذمہ واری بنتی ہے کیونکہ ہم نے اس انتراشتری سندھی کے اوپر استاکشر کیا ہے کہ ہم اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہم منسٹر ساتھ سائن کیا ہے ریٹیفائی نہیں کیا سائن کیا ہے تو ہم نے ریٹیفائی نہیں کیا ہے گرہ منتری جی جو کسٹمری انٹرنیشنل لو ہے اس کو ریٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل کوبنینٹ آف سیول اور پولیٹیکل رائٹس ہے جس کے اوپر آپ نے ہستاکشر کیے ہیں ریفاؤلمنٹ اس کا اٹھوٹ انگ ہے تو چاہے آپ نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل کوبنینٹ آف سیول اور پولیٹیکل رائٹس کو ریٹیفائی کیا ہے جس میں ریفاؤلمنٹ صاف طور پر لکھا گیا ہے تو ریٹیفیکیشن کی پرکریہ کیوں رکھی ہے اگر ریٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پرکریہ کیوں رکھی گئی ہے گرہ منٹری جی آپ نے انٹرنیشنل کوبنینٹ آف سیول اور پولیٹیکل رائٹس ریٹیفائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کیا ہے تو ریفاؤلمنٹ اس کا اٹھوٹ انگ ہے ہے میں آپ کو دکھا دوں گا میں آپ کو دکھا دوں گا ادھیک جی ادھیک جی اور یہ بہت ہی ایک وچھتر قانون ہے یہ بہت ہی بناکشی جی جب آپ کی باری آئے گی بول دیجئے گا یہ ایک بہت ہی وچھتر قانون ہے ادھیک جی بنگلہ دیش کے لیے ایک قانون اور نپال اور بھٹان کے لیے دوسرا قانون افغانستان کے لیے ایک قانون مالڈیوز کے لیے دوسرا قانون یہ شرلنکہ کے لیے ایک اور قانون میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سٹیٹمنٹ آب اوبجیکشن ریزنز میں لکھا ہے کہ جن تین دیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا جو راج دھرم ہے وہ اسلام ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالڈیوز کا راج دھرم کیا ہے کیا چیپٹر ٹین آرٹیکل ٹین جو مالڈیوز کا سمدھان ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کا آپ کا راج دھرم ان کا راج دھرم اسلام ہے تو اس لیے اس بل میں پوری طرح سے ویروزہ بہا سے اور اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے آج گریونتری جی نے یہ کہا کہ یہ بل دھارہ چودہ کا جو ریزنیبل کلاسیفیکشن ہے اس کے اوپر کھرا اترتا ہے میں دیکھ جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریزنیبل کلاسیفیکشن کا آدھار کیا ہے ریزنیبل کلاسیفیکشن کا آدھار یہ ہے کہ ایکولز کناٹ بی ٹریٹیڈ از آن ایکولز اور اس کا یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویقتی جب بھارت آتا ہے تو وہ شرنارتی ہے تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ شرنارتی ایک دھرم کا ہے یا دوسرے دھرم کا ہے جب وہ شرنارتی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو برابری کا درجہ دیا جائے اور اس کو برابری کی نظر سے دیکھا جائے عدیق جی ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ودھیک ہے یہ بھارت کی پرم پر آ کے بھی خلاف ہے جب پانچویں سے لے کے آٹھویں صدی کے بیچ پرشیہ سے جب پارسی بھاگ کے آئے وہ ان کو پرتارت کیا جا رہا تھا تو گجرات میں جب سنجن پہنچے تو وہاں کے جو راجہ تھے ان کا نام تھا جازو رانہ انہوں نے ان پارسیوں کو ایک بھرا ہوا بھری ہوئی گڑوی دودھ کی بھیجی کہنے کا تات پر یہ یہ تھا کہ یہاں بہت لوگ ہیں آپ کے لئے جگہ نہیں ہے انہوں نے پارسیوں نے اس دودھ کی گڑوی میں شکر ملا دی اور انہوں نے کہا کہ ہم شکر کی طرح آپ کے سماج میں گھل جائیں گے یہ بھارت کی پرم پرہ ہے یہ بھارت کا مول بھوت سے دھانت ہے کہ جو ہماری شرن میں آیا ہم نے ہم نے اس کا دھرم نہیں دیکھا ہم نے اس کا مذہب نہیں دیکھا ہم نے اس کا سرکہ نہیں دیکھا ہم نے مانوی ادھار کے اوپر اس کو شرن دی ہے میں ادیگ جی دو بات کہہ کے اپنی بات سمات کرنا چاہتا ہوں ہم شرنارتھیوں کو پنہا دینے کے بالکل خلاف نہیں ہیں ہم سرکار سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بھیاپک قانون لے کے آئیے ایک بھیاپک ریفیوجی لو لے کے آئیے آپ اللیگل مائگرنس کے اوپر ایک قانون لے کے آئیے جو قانون دھرم پھرکے سے اوپر اٹھ کے یہ جو بہت ہی سمویدنشیل سمسیہ ہے اُس سمویدنشیل سمسیہ کو بہت ہی ایک پہنی نظر سے دیکھتا ہے آخر میں دیکھ جیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ درباہ کے پونڈ بات ہے کہ جب سدن میں ایسے سمویدنشیل مددے کے اوپر بہت ہوتی ہے تو کبھی کبھی ستپا پکش کے لوگ اُتیجت ہو جاتے ہیں آج گریم انتری جی نے کہا کہ بھارت کے ویبھاجن کے لیے کانگریس پارٹی ذمہ دار تھی دھرم کے نام تھی میں میں صاف طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں تو نیرشن تھیوری کی کسی نے نیو رکھی تھی تو انیس سو پینٹیس میں احمد آباد میں ہندو مہا سبا کے سیشن میں سارورکر نے رکھی تھی کانگریس پارٹی نہیں نہیں رکھی تھی اجیج جی اجیج جی بہت جائیے جب آپ کا موقع آئے گا بولیے اجیج جی میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ستہ پک جانتا ہے کہ یہ ودھیک کیوں لے کے آئے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ودھیک کیوں لے کے آئے ہیں اور یہ جنتہ بھی جانتی ہے کہ یہ ودھیک کیوں لے کے آئے ہیں پر میں صرف سرکار کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاس کی آنکھوں نے وہ فلک بھی دیکھے ہیں لمحوں نے گلتی کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے اور آج بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں اور میں اس ودیک کا برجور بیروت کرتے ہوئے اپنی بات سمات کرتا ہوں